سانیہ سیلکورٹ پر ثابت سری لنکن کمتان رانہ ٹنگا کا وزیر آزم عمران خان کو پتھ آپ کی پریانسہ تمہارا کو انصاف دلانے کی کوششوں کو سراحتا ہوں آپ نے میڈیا پر کہا ایسے پرتشدد روائیوں کی مضمت کرنی چاہیے یہ سمجھنا ضروری ہے ایسے کاروائیاں آبادی کا چھوٹا حصہ کر سکتی ہیں چند لوگوں کے عمال پر پاک سری لنکا تعلقات کو نہیں پرکنا چاہیے سری لنکا مشکل میں تھا تو پاکستان نے ہی ہمارا ساتھ دیا تھا ملجمان کو انصاف کے کٹہریں ملانے میں آپ کی کوششوں کو سراحتا ہوں سانیہ سیالکورٹ حکومت کی ملجمان کے خلاف بروقت کاروائی تحقیقات میں تیزی سابق سری لنکن کتان رانہ ٹنگا کا وزیر آزم عمران خان کے نام خط بریان تھا کمارا کے لوائیر کی ان کو انصاف دلانے کی کوششوں کی ستائش سری لنکا کو انیس سو چھانوے میں ونڈے ویلڈ کپ جتوانے والے رانہ ٹنگا نے وزیر آزم عمران خان کو خط لے کر کہا کہ آپ کی اور آپ کی حکومت کی پریان تھا کمارا کو انصاف دلانے کی کوششوں کی ستائش کرتا ہوں جیسا آپ نے میڈیا میں دورایا ہے ایسے پور تشدد روائیے کی سخت مضممت کی جانی چاہیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کاروائیاں آبادی کے چھوٹے سے حصے کی طرف سے کی جاتی ہیں چند لوگوں کے عمال پر قوم خاص طور پر پاک سری لنکا تعلقات کو نہیں پرکا جانا چاہیے اپنے ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ ہماری دونوں قوموں کے درمیان رشتہ ہمیشہ مضبوطی اور جگجہتی کا رہا ہے جب سری لنکا مشکل کا شکار تھا تو یہ پاکستان ہی تھا جس نے ہمارے فوجیوں کا ساتھ دیا انیس سو چھانوے میں دیگر ممالک نے کرکٹ بلکپ میں شرکت کے لیے سری لنکا آنے سے انکار کر دیا پاکستان نے مشکل وقت میں سری لنکا آ کر آپ کی حمایت کا اظہار کیا سابق قبطان نے کہا تھا کہ کرکٹ ہو یا سیاست آپ ہمیشہ چیلنجز کا سامنا کرنے میں غیر متزلزل رکھے ہیں جب سے آپ پاکستان کے وزراظم بنے ہیں آپ ملک کے متنازع مسائل کو احتیاط سے حل کر رکھے ہیں امید ہے کہ آپ پاکستانی کمیونٹی کے چند گمرافرات کو یہ سکھا سکیں گے ہر ایک کے ساتھ وہی عزت اور وقار کا برطاہ کریں جس کے تمام انسان مستحق ہیں رانہ ٹونگا کا کہنا تھا کہ میں ایک بار پھر اس بیانک جرم کے مرتقب تمام افراد کو ڈھونڈنے اور انصاف کے کٹیرے ملانے میں آپ کی کوششوں کے لیے آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا ہم سری لنکن باحثیت قوم انجھانی کمارا خاندان کے مستقبل کے بارے میں آپ کے اظہار کردہ جذبات کی صحیح معنوں میں قدر کرتے ہیں